پلواما میں چالیس سینکوں کے شہید ہونے کے بعد فریدباد کے لوگ بہت گصے میں ہیں فریدباد میں سیکڑوں لوگوں نے اکھٹا ہو کر پہلے تو کینڈل مارچ نکالا اور بعد میں پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگا دی شہیدوں کا بدلہ لینے کی بھی بات کہی گئی لوگوں کی مانے تو اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان کا نام و نشان نقشے سے مٹا دینا چاہیے خاص بات یہ رہی کہ اس روش مارچ میں مہلاؤں کی بھی بڑی سنکھیا رہی اور اپنے بھائیوں بیٹوں کی موت پر تک ستایا اس پرداشن میں شہر کی میئر سمیت سیکڑوں مہلائی شامل رہی آج جو ہمارے بیالیس جوان جو مارے گئے ہیں ان کی میں یاد تو کیا کہوں جو پاکستان نے کیا ہے وہ بہت سرمناک ہے اور اب یہ ماف کیا نہیں جائے گا کیونکہ ہر بار وہ گھات کرتا ہے ہمیشہ پیچھے سے بار کرتا ہے ہمیشہ بھارت کو وہ چنوتی دینے کی کوچس کرتا ہے تو میں آج چنوتی دیتی ہوں کہ بھارت اور نہ بھارت کی مات آئیں اور نہ بھارت کا ایک ایک ویکتی آج ان جوان کے ان سہیدوں کے ساتھ کھڑائے وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اس کو ماف کیا ہے میں پردان منتری جی سے بھی اپیل کرتی ہوں اس کے مادیم سے کہ خون کا بدلہ خون گدداری کا بدلہ انہوں نے گدداری سے ہمارے ساتھیوں کو مارا ہے یہ مافی کے بلکل بھی قابل نہیں ہے اور یہ ماف کیا نہیں جائے حباد ماتاگی ہے حباد ماتاگی ہے